موسیقی آلیا بھٹ اور ان کی ساس نیتو کپور اینیمل کی سکسس پارٹی کے بعد سے کافی سرخیوں میں ہیں قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ دونوں کے بیش نرازگی چل رہی ہے حالانکہ دونوں کے رشتے اچھے بتائے جاتے ہیں لیکن رنبیر کی فلم اینیمل کی سکسس پارٹی کے بعد سے نیٹیزنز کو نیتو اور آلیا کے بیش تناف کی آشنکہ ہو رہی ہے اب ایک اور پوسٹ نے اس طرف اشارہ کیا ہے دراصل حال ہی میں نیتو نے اپنے بیٹے رنبیر کپور کے ساتھ ایک پیاری تصویر شیئر کی تھی جس میں وہ ان کے پیروں کی مالش کرتے نظر آ رہے ہیں وہ پل بہت انمول تھا اور اسے شیئر کرتے ہوئے نیتو نے لکھا چندہ ہے تو میرا سورج ہے تو لیکن اتنا سیدھا بھی نہیں ہے تو نیتو کی پوسٹ کو آلیا کی ماں سونی رازدان نے بھی لائک کیا حالانکہ بہو نے اس پر کوئی ریاکشن نہیں دیا آلیا بھٹ نے اپنی انسٹا سٹوری پر اب ایک کوٹ شیئر کیا ہے جس میں لکھا ہے اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو اس سے کافی سارے لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ اپنی ساس نیتو کپور کے کیپشن کا جواب دے رہی ہیں جلد ہی نیتیزنز نے اس پر ریاکشن دینا شروع کر دیا اور نیتو اور آلیا کے بیچ چل رہے کتھت کولڈ وار کے بارے میں چرچہ کی کئی لوگوں نے اس پر لکھا کہ پتی اور بیٹے کو لے کر دونوں کی بھڑند ہو رہی ہے اینیمل کی سکسس پارٹی میں آلیا اور انبیر کو نیتو کپور اور مہیش بھٹ کے ساتھ پوسٹ دیتے دیکھا گیا ان کے پیچھے مہیش تھے جبکہ ریٹ کارپیٹ پر دونوں نے انبیر کو پکڑا ہوا تھا حالانکہ ایک یوزر نے ویڈیو کو اس کیپشن کے ساتھ شیئر کیا جس میں لکھا تھا کیا یہ صرف مجھے لگ رہا ہے کہ آلیا اور نیتو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے عجیب لگ رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا رہے جلد ہی نیتیزنز نے اس میں حامی بھری حالانکہ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آلیا اپنے انسٹا ہینڈل پر اس طرح کے پوسٹ کرتی رہتی ہیں کئی نیتیزنز نے اس طرح کے نوٹ کو شیئر کرنے کے لیے آلیا کی حسی بھی اڑائی اور کہا کہ اپنے کریئر میں کسی بھی طرح کے سنگرش سے نہ گزرنے کے بعد کوئی اس طرح کے بات کیسے لکھ سکتا ہے موسیقی